ہار کے بعد بھڑ کے رشا پند جی ہاں دوستوں آئی پیل دوہزار تیس کے تیسرے مقابلے میں لکھن سپر جائنٹس نے دیلی کے پیٹلز کو ایک طرف انداز بہرا دیا وہیں دیلی کی اظہار کے بعد رشا پند کافی زیادہ ناخش دکھے اور پند نے دیلی کی ہار کی وجہ بھی بتائی وہیں ڈیویڈ وانر پر بھی چوکانے والا بیان دیا جی ہاں دوستوں پوری خبر جاننے کے لئے اس ویڈیو کو انتے تک ضرور دیکھیں اور اگر آپ بھی رشا پند کے فین ہو تو اس ویڈیو کو دل سے ایک لائک ضرور کر دیں دوستوں کیل درالو کے کپتانی والی لکھن سپر جائنٹس کی ٹیم نے آئی پیل دوہزار تیس کے پہلے میچ میں دیلی کیپیٹلز کو ایک طرف انداز میں پچاس سنوں سے ہرا دیا لکھنوں میں پہلی بار کھیلا گیا آئی پیل میچ گھرلو ٹیم کے لئے یادگار رہا جسے کائل میٹس کی ویسپورٹک بیٹنگ اور مارکوڑ کی گھا تک پیس بولنگ نے خاص بنایا رشا پند کی بناہی سیزن میں اتری دلی کیپیٹلز کے لئے سیزن کی شروعات بلکل بھی اچھی نہیں رہی پہلے تو اس کے گیند مازو کائل میٹس کے ہاتھوں جم کر مار پڑی اس پر ٹیم کی فیلڈنگ بھی ایک دم نراشہ جنک رہی اور پھر بلے بازی میں پرتوی شعب میچل مارشن فراج خان رومین پاول جیسے بلے باز کچھ اثر نہیں کر پائے حالانکہ کپتان راہل کی سیزن میں شروعات بھی پچھلے سیزن کی طرح خراب رہی اور صرف آٹھ نے بنا سکے لیکن اس کے بعد گائل میٹس نے دلی کی گیند مازو کا دھوان نکالتے ہوئے رومانچ پیدا کر دیا آئی پیل میں اپنا ڈیبیو کر رہے میٹس کا چودہ رن پر کھلیر احمد نے آسان سا کینچ رپکا دیا ایک سو چھلانے میں رنوں کا وشیال سکور کھڑا کر دیا اس کے بعد پہلے چار عبروں میں چالیس ان کوٹ کر دلی نے ارادے صافظائر کیے لیکن پھر پانچ موبر میں مارکھڑ کی آندھی آئی جس نے دلی کے ستم سکھاڑ دیئے مارکھڑ نے صرف چودہ رن دے کر پانچ اکٹ جھڑکے ہیں دلی کے لئے ڈیویڈ وارنر حالانکہ کافی دیر تک کوشش کرتے رہے لیکن لگاتار گرتے وکیٹ کے بیچ وہ بھی رنوں کی رفتار کو بڑھا نہیں پائے وہیں دوستوں دلی کی اس ہار کی وجہ سے رشہ پانچ کافی زیادہ ناخش ہیں اور پانچ نے دلی کی ہار کی وجہ بھی بتائی وہیں ڈیویڈ وارنر پر بھی چوکانے والا بیان دیا رشہ پانچ نے کہا کرکٹ میں ہار جیت تو لگی رہتی ہے لیکن ہم یہ میچ جیت سکتے تھے کیونکہ پیچھ بلے بازوں کے لئے کافی اچھی تھی اور اس سیزن کا پہلا میچ جیتنا کافی ضروری ہوتا ہے کیونکہ اس سے ہمیں ایک مومنٹم ملتا ہے حالانکہ لکھنوں کی ٹیم نے کافی اچھا کرکٹ کھیلا انہوں نے ہمیں چاروں کھانے چیت کیے پہلے بلے بازی میں انہوں نے شاندار پرنشن کیا وہیں پھر گیند مازی میں بھی کمال کیا پندنے آگے ہار کی وجہ بتاتے ہوئے کہا مجھے لگتا ہے جو کھلیل احمد نے کائل میٹس کا کینس ڈراب کیا وہ ہمیں کافی بھاری پڑا کیونکہ وہ کینچ کافی زیادہ آسان تھا اور تب میئر صرف چوتر رن میں آ کر کھیل رہے تھے وہیں پھر اس کے بعد انہوں نے تیہتر رن کوڑ ڈالے جو ہار کی سب سے بڑی وجہ بنی وہیں ہماری بلے بازی بھی خراب رہی اور ہمیں شروعات تو تیز ملی لیکن ہمارا رنڈیٹ گر گیا تھا خاص کر کے ڈیویڈ وارنہ نے کافی دھمی بلے بازی کی ایک سو چنانے بے رنوں کا وشاہ لکش کا پیچھا کرتے ہوئے آپ ایسی بلے بازی نہیں کر سکتے پنٹھ نے آگے کہا مارکون نے بھی کافی خطرناک گیند بازی کی ان کے پانچ وکڑ نے ہم سے میچ پوری طرح سے چھن لیا رشب پنٹھ نے یہاں پر صاحب طور پر کہہ دیا ہے کہ کھلی لحمت کا کینچ چھوڑنا اور ڈیویڈ وارنر کا دھیمہ کھلنا یہی دلی کیہار کی سب سے بڑی وجہ ہے باگی دوستو آپ کو کیا لگتا ہے کومنٹ کر کے ضرور بتائیے گا